اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم گول گپوں کو ائر فرائر میں فرائی کر کے دیکھتے ہیں یہ بزار سے بنی بنائی پلیٹس مل جاتی ہیں کریکرز ٹائپ آپ ان کو ائر فرائی کر سکتے ہیں آئل میں فرائی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھے فرائی ہوتے ہیں لیکن آج ہم انہیں ائر فرائر میں ٹرائی کرتے ہیں میں نے ہیرہ پانی پوری کو ائر فرائر میں فرائی کیا تھا تو وہ میری ویڈیو بھی بہت پائل گی تھی اور آپ صاحب لوگوں نے بہت questions کیے تھے کہ یہ کہاں سے مل رہے ہیں تو یہ یورپ میں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ ایشین شاپ سے ملتے ہیں لیکن پاکستان انڈیا میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا تو یہ میں نے پاکستان سے گول گپے حریدے ہیں کریکر سٹائل ریڈی میٹ ہوتے ہیں پاس آپ نے ائر فرائی کرنا ہوتا ہے تو آج ہم انہیں کریں گے ائر فرائر میں اور دیکھیں گے کہ کیا ریزلٹ آتے ہیں یہاں پہ میں نے ان پہ تھوڑا ہلکا آئل لگا دیا ہے زیادہ نہیں لگا نا آپ نے یہ ایک ٹیبل سپون لگا دے سارے گول گپوں پہ اور ائر فرائر کو 200 دگری سنٹی گریڈ پہ گرم کر لیں جب وہ دو تین منٹ گرم ہو جائے تو اس کو بائی نکال کے اس میں یہ جو گول گپے ہیں ہمارے پاس یہ رکھ لیں یہاں پہ یہ میں گول گپوں کو ائر فرائر میں سیٹ کر رہی ہوں وہ میری ویڈیو سے اسے ریکارڈ نہیں ہو پائی ائر فرائر میں یہ پلیٹس رکھ کے ان کو پھر ہم لوگ فرائی کر لیں گے تھری منٹس لیتے ہیں آپ تھری منٹس دیکھ لیتے ہیں ہم کے کیا بنتا ہے تھری منٹس جب ہو جائیں گے تو میں انہیں بائی نکالوں گی ایٹس فیلڈ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو ہیرہ پانی پوری کا لنکٹ شیئر کروں گی اپنے کومنٹس میں آپ جا کے وہ دیکھئے گا وہ بہت اچھے سے پھولتے ہیں اور بہت اچھے سے بنتے ہیں یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں بنے پھر میں نے آئل میں فرائی کر کے بنائے تھے تو یہ کافی اچھے بنے تھے لیکن ہیرہ پانی پوری کی طرح ان کا ریزلٹ اچھا نہیں آیا تھا یہ کافی چھوٹے تھے اور تھوڑے سخت بھی تھے یہ ہیرہ پانی پوری کی نسبت اگر انہیں دیکھتے ہیں تو یہ اچھے نہیں تھے ہیرہ پانی پوری والوں کے پلیئرز جوتی ہیں وہ زیادہ اچھے سے فرائی ہوتی ہیں ذائقے میں بے شک وہ بھی تھوڑی پاپر ٹائپ ہوتی ہیں ان کی طرح ہی لیکن وہ پھر بھی ان سے بہتر ہیں مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اور لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ